خساری کی دال کے پکوڑے ایزے بائنڈر کام کرتا ہے اگر آپ دال کو مشین میں پیس رہے ہیں تو ایک سے دو چمچے بیسن یا چاول کے آٹے کو ایزے بائنڈر استعمال کر سکتے ہیں تاکہ پکوڑے فرائنگ کے دوران بکھرے نہ دال کو بہت تھوڑے سے پانی میں پیسنے کے بعد ایک چائے کا چمچہ زیرہ ایک چائے کا چمچہ کالے مرچ اور چار جوے لہسن کو پیس کر دال میں شامل کر دیجئے اس کے علاوہ چار سے چھے یا حضب زائقہ چوب کی ہوئی ہری مرچ ایک پیالی باریک کٹا ہوا ہرے دھنیا آٹھ دس باریک کٹے ہوئے پونینے کے پتے ایک کھانے کا چمچہ یا حضب زائقہ کٹے ہوئی لال مرچ ایک کھانے کا چمچہ یا حضب زائقہ پیسی ہوئی لال مرچ ایک چائے کا چمچہ یا حضب زائقہ نمک ایک چوتھائی چائے کا چمچہ میٹھا سوڑا اور ایک پیالی چوب کی ہوئی پیاز کو دال میں شامل کر کے اچھی طرح مکس کر لیجئے پیاز اور میٹھے سوڈے کو پکوڑوں کو فرائی کرتے وقت شامل کیجئے آئل کو گرم کر کے آنچ کو میریم ٹو لو کر دیجئے اور اس میں چھوٹے چھوٹے پکوڑے ڈال کر تل لیجئے یہ پکوڑے انتہائی کرنچی اور کرسپی بنتے ہیں انہیں ہرے دھنی اور پودینے کی چٹنی کے ساتھ سرف کیجئے یہ ہرے دھنی اور پودینے کی چٹنی کا لنک اس وقت آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہے اسٹریٹ اسٹی تھنکس فور واشنگ